جب تک ایک تا نہیں ہوگی تب تک امن نہیں ہوگا اور جب تک امن نہیں ہوگا ملک کی اور ہم سب کی ترقی نہیں ہو سکتی ترقی نہیں ہوگی تو ہم پچھڑے رہیں گے اور پچھڑے رہے تو ہمارا دشمن ہم پر حاوی رہے گا جب دیش کی آزادی کی لڑائی تھی تو مسلمانوں نے اس میں لیڈنگ رول قائدانہ کردار ادا کیا تھا اب دیش کو بچانے کے لیے بھی ہمیں آگے آنا ہوگا اور یاد رکھیں وکاس سڑکوں کے اور انڈسٹری کے بننے سے نہیں ہوگا وکاس انسانوں کے بننے سے ہوگا سماج میں برابری ہوگی تو وکاس ہوگا انصاف ہوگا تو وکاس ہوگا سماج میں محبت ہوگی تو وکاس ہوگا ایسے خیالات کا اظہار مہاراشت کے دھولیا زلہ کے شیرپور میں بعد نماز جمعہ چوبیس نویمبر امنو ایک تصمیلن میں مقرر خصوصی مکہ وقتہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے ہزاروں ہندو مسلم کے مجمع سے کیا یہ پروگرام حافظ ندیم صدیقی صاحب کی صدارت میں ہوا اور مہمان خصوصی کے طور پر اویناش پندیت شکلا اپاد دیکش برمان سبا شیرپور فادر ملن لپس یشو سنگی سنت اور کئی ماننور ہر دھرم کے اس پروگرام میں شامل رہے اور امن و محبت ایک تا بھائی چارہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایسے خیالات کا اظہار گیا اس پروگرام کی کامیابی کا سہرہ نوجوانوں نے شیرپور کے سہر سر جاتا ہے دوستو کی زبان جو ترکی ہے ترکی میں جانتا ہے تو بھائیو بھائی ٹوٹی پوٹی ہندی اردو بولیں گے ہندوستانی بھاشا اردو ہندی کا جب مکس ہو جاتی ہے تو وہ بھارتی بھاشا بن جاتی ہندوستانی بھاشا بن جاتی ہے تو بات چل لی تھی کہ آج بھی مسلمان ہی کر رہا ہے میں بتاؤں گا کیوں ہے جب دیش کے آزاد کرانے کے لیے لڑائی لڑنے کا بلیدان دینے کا وقت آیا تو مسلمانوں نے ہی لیڈنگ رول پلے کیا تھا خائدانہ کرتا رہا تھا اب جب دیش کو بچانے کی دیش کے مان سمان عزت کو بچانے کی دیش کو کھڑا کرنے کی دیش کو ترقی دینے کی وکاس کرنے کی وکاس سڑکوں کے بننے سے نہیں ہوگا یاد رکھئے وکاس انڈسٹری کے آنے سے نہیں ہوگا وکاس انسانوں کے بننے سے ہوگا سماج میں برابری ہوگی تو وکاس ہوگا سماج میں انصاف ہوگا تو وکاس ہوگا سماج میں محبت ہوگی ایک تا ہوگی امن ہوگا تو ہی وکاس ہوگا ورنہ کوئی وکاس دیش کے کام آنے والا نہیں ہے ہاں سڑک ضرور بننی چاہیے انڈسٹری ضرور آنی چاہیے پاور جنریشن ضرور ہونی چاہیے لیکن انسانوں کی لاشوں پر نہیں انسانوں کی لاشوں پر نہیں بہتے ہوئے خون پر نہیں محبت کے پھول کھلیں گے تو صحیح معنوں میں سمردی آئی یہ صحیح معنوں میں سکون پیدا ملے گا اس سکون اس ترقی کے لیے اس وقاس کے لیے اس ڈیولپمنٹ کے لیے جمعیت علماء کھڑی ہوئے اس شاندار پروگرام کی تفصیلی ریپورٹ پیش کی ہے ہمارے وائرل نیوز لائیو اور ساتھا ایک ندوی ٹائمز شیرپور کے ریپورٹر سلمان نور قاضی نے میں مفتی حارو ندوی وائرل نیوز لائیو ہیڈ آفیس جلگاؤں موسیقی موسیقی موسیقی